یہ بھی دیارتی ہے ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں انسلیس ایسان آٹ نمبر کی الجبر آپ کٹھار نمبر کی کاؤڈینیٹ آپ کے پانچ نمبر کی ترکوڑ میں تھی آپ کے بارہ نمبر کی ریال نمبر آپ کے پانچ نمبر کے سنگھان کی آپ کے دس نمبر کی یونٹ بائی نوٹ کرا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں سمجھتے رہے ہیں ہم آپ کو تائم کلاس کا پوٹل کا ٹوٹل سے لیبس کرا دیں گے آپ رہا ہم سی گھر بیڑے بیڑے ہر دن کرتے رہے ہیں سمجھتے رہے ہیں دیکھیں کوسن کے آنکھڑوں کا ساماندر ماد گہات کرو پر آپ تانگ آپ کو دس سے بیس بیس ستی تیسا چاللس چاللس سے پچاس دے رکھیں سنگھیا ایک چار ایک جیرو یہ آپ کے کوسن کی ٹیبل ہے اب آپ دیکھئے اپنے آنسر والی ٹیبل کیس طریقے سے کمپلیٹ کریں گے یا لکھیں گے پھر اپتان کا آپ کو دے رکھے ہیں ایف کے معنی آپ کو دے رکھا ہے ٹیبل سے آپ کی کوسنواری ٹیبل میں اب آپ دیکھئے ایکس کہاں سے ملے گا آپ کو دس بیس کو جوڑیں گے آدھا کریں گے تو پندرہ ملے گا بیس تیس کو جوڑیں گے آدھا کریں گے تو آپ کو پچیس ملے گا تیس چالیس کو جوڑیں گے تو آپ کو آدھا کریں گے تو 35 ملے گا 40 50 کو جوڑیں گے آدھا کریں گے 45 ملے گا جب آپ f اور x کی گناہ کر دیں گے جب آپ f اور x کی گناہ کریں گے تو آپ کو 15 ایکم 15 55 100 35 35 45 اور 0 کریں گے تو آپ کو 0 ملے گا اب جرہ آپ دھیان دیں جب آپ f والا مان جوڑیں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا 6 f والا مان کیا ملے گا 6 یہ کس کے برابر ہوگا سگمہ f کے اسی طریقے جو آپ کے گناہ والے چار مان آئے نکل کے چاروں کو آپ جوڑیں گے تو کس کے برابر ہو جائے گا یہ آپ کا مطلب چاروں کو جوڑنے پر آپ کو کیا ملے گا 1.500 یہ کس کے برابر ہو جائے گا سگمہ fx کے یہاں پر سگمہ کا مطلب جوڑ یا یوگ سے ہے اب آپ دیکھیں اپنے فارمولے یا سوتر میں جرہ دھیان دیں سمانتر مات برابر یہ فارمولہ یا سوتر ہے سمانتر مات برابر سگمہ fx بٹے سگمہ f یہاں پر سگمہ fx کا مان کیا ہے آپ کا ڈیڑھ سوہ یا ایک سو پچاس ہے بٹے سگمہ f کا مان کیا ہے آپ کا چھے جب آپ اس کو کٹیں گے یا بھاگ دیں گے تو آپ کو کیا مل جائے گا پچیس اگر آپ کو ویڈیو صحیح و سٹیک لگتی ہے تو سب اس کراپ کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور بھی امپورنٹ راب تو ہوتا رہے